بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فارمک ایکسپارٹ نے خوش آمدید ناظرین آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ گندم کی حوالے سے ہے اور آج ہم اس ویڈیو میں ذکر کریں گے کہ جھاڑ بننے کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ کس طریقے سے ہوتا ہے اور آپ نے اس دوران جب آپ کی گندم جو ہے جھاڑ بنا رہی ہو تو آپ نے اپنی فصل کی دیکھ بال کس طریقے سے کرنی ہے تو آج کی ہماری ویڈیو اسی حوالے سے ہے آپ نے ویڈیو کو سکپنے کرنا ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے یہ بھی آپ کی بہتری کے لیے ہم آپ کے لیے ویڈیوز بناتے ہیں تاکہ آپ کو فائدہ مل سکے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ناظرین جب فصل کی عمر جو ہے بیس سے پچیس دن کی ہو جاتی ہے تو جھاڑ بننے کا عمل وہیں سے شروع ہو جاتا ہے اس وقت تین سے چار پتے جو ہے اس کے بن چکے ہوتے ہیں اور اس دوران فصل پر کسی قسم کا دباؤ نہیں آنا چاہئے پانی کی کمی اور جھاڑی بوٹیوں کا دباؤ جھاڑ بننے کے عمل کو جب بہت زیادہ متاثر کرتا ہے تو آپ نے پہلے نمبر پر نہ تو پانی کی کمی دینی ہے اور نہ ہی جھاڑی بوٹیوں کو ان کے اوپر حاوی ہونے دینا ہے اگر آپ کے پاس گندم کو لگانے کے لیے صرف ایک ہی پانی ہے تو آپ اسی موقع اس کو استعمال کریں تاکہ آپ کی فصل جو ہے زیادہ سے زیادہ جھاڑ بنا سکے اور پیداوار میں اضافہ ہو پہلا پانی لگنے کے بعد چوڑے پتے والی جھڑی بوٹیاں زیادہ تیزی سے پھیلتی ہیں اس لیے چوڑے پتے والی جھڑی بوٹیوں کو جتنا جلدی ہو سکے آپ نے پانی کے بعد کنٹرول کرنا ہے جب زمین وطر حالت میں آ جائے پیر کو سہنے لگے تو آپ نے سپریے کا انتخاب کرنا ہے کسی اچھی کمپنی ملٹی نیشنل کمپنی کا ظاہر لینا ہے اور آپ نے جھڑی بوٹیوں کا سپریے کرنا ہے تاکہ آپ کی فصل ہری مری اور جھڑی بوٹیوں سے پاک ہو اور آپ کی پیداوار اچھی ہو